بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھنے والوں اور سننے والوں کو مریم وائز کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں شکریہ حضرت امام محمد تکی جواد علیہ السلام کے زمانے میں رونما ہونے والا یہ واقعہ بہت توجہ سے سننے کے قابل ہے اس زمانے میں متوقع اباسی کا چیف چسٹس ابو لیلہ خلافت کے تمام قانونی امور کو جو کہ اسلامی کہلاتے تھے انجام دیا کرتا تھا ایک دن یہ چیف چسٹس جب اپنے دکاندار پڑوسی دوست زرکا کے گھر آیا تو خاصا پریشان تھا زرکا نے پوچھا چیف چسٹس صاحب آج آپ اتنے پریشان کیوں ہیں چیف چسٹس نے کہا کیا تم سن سکو گے کہ آج خلیفہ کے دربار میں مجھ پر کتنی بڑی مسئیبت ٹوٹی ہے ایک چور کو لائیا گیا تھا اس کا جنب بھی ثابت ہو چکا تھا اور اب حد جاری کرنے کا معاملہ تھا مجھ سے خلیفہ نے پوچھا کہ اس کا ہاتھ کہاں سے کٹا جائے میں نے کہا قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ چور کے ہاتھ کٹ ڈالو اور وضو کا حکم بیان کرنے والی آیت میں ہے کہ کہنیوں سے لے کر پورا ہاتھ دھونا چاہیے لہٰذا معلوم ہوا کہ اس کا ہاتھ کہنیوں سے کٹا جائے خلیفہ نے دربار میں موجود دوسرے ججوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا چور کا ہاتھ کلائی سے کٹا جائے گا کیونکہ پروردکارِ عالم نے تیمم کا حکم بیان کرنے والی آیت میں ہاتھ سے مراد کلائی تک فرمایا ہے پھر خلیفہ نے شیعوں کے امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا دوسرے اپنی رائے دے چکے ہیں خلیفہ نے اسرار کیا تو بالاخر مجبوراً حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا چور کی انگلیاں کٹی جائیں کیونکہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ مساجد خدا کے لئے ہیں مساجد مسجد کی جمع ہے اور اس سے مراد وہ آزا ہیں جو سجدے کی حالت میں زمین پر رکھے جاتے ہیں یہ چور بھی جب نماز پڑے گا تو اسے بھی سجدے کی حالت میں زمین پر ساتوں آزا رکھنے ہوں گے یعنی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھی رکھنی ہوں گی لہٰذا صرف اس کی انگلیاں ہی کٹی جائیں گی جب شیعوں کے امام نے یہ بات کہی تو خلیفہ نے کہا بہت خوب شاباش اور فوراں ہی یہ حکم دے دیا کہ امام علیہ السلام کے بتائے ہوئے فرمان پر عمل کیا جائے اور پھر چور کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ دی گئیں تو اے ذرکاہ تم خود اندازہ کر سکتے ہو کہ اس وقت میری کیا حالت ہوئی ہوگی جب اس پچیس سارا جوان کو مجھ پر فوقیت دے دی گئی ہوگی ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے میں سخت پریشان ہوں اور جب تک اپنا انتقام نہیں لے لیتا چین سے نہیں بیٹھوں گا حالانکہ میں جانتا ہوں کہ جو شخص بھی اس نوجوان کے قتل میں شریک ہوگا وہ آتش جہنم میں ڈال دیا جائے گا لیکن پھر بھی جب تک وہ قتل نہ ہو جائے میں اسے نہیں چھوڑوں گا ذرکاہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے نصیت کی لیکن اس نے اسے قبول نہیں کیا در حقیقت ابو لیلہ چیف جسٹس حسد کی آگ میں جل رہا تھا دوسرے ہی دن وہ خلیفہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا جانتے ہو کل تم نے کیا کیا ہے وہ شخص جسے مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد اپنا امام سمجھتی ہے اور اسے پیغمبر اکرم کا جانشین مانتی ہے اور تجھے باطل اور غلط گردانتی ہے آپ نے بجائے اسے گرانے اور مٹانے کے مزید نمائع اور مضبوط کر دیا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں اب یہ کہیں گے کہ دیکھا خود خلیفہ نے بھی اس پاتھ کا اعتراف کر لیا اور دوسروں کے نظریات پر اس کے نظریے کو مقدم کر دیا ذرا سوچئے کہ یہ آپ نے کتنی بڑی سیاسی غلطی کی ہے مختصر یہ کہ ابو لیلہ نے خلیفہ کے اس قدر کان بھرے کہ وہ امام محمد تکی جواد علیہ السلام کے قتل پر آمادہ ہو گیا اور آخر کار امام علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا موسیقی موسیقی موسیقی